بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد افتخارولاڈلو ایڈوکیٹ سپریم کورٹہ پاکستان آج ہم جس ٹاپک کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں اور حتہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فالس ایویڈنس یہ عام فہم ٹاپک ہے لیکن میں یہ وضاحت کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ عوام الناس کو اس سے استفادہ کریں اور ان کے علمیں آ جائے کہ جوٹی شہادت کیا ہوتی ہے اور جوٹی شہادت کیسے بنتی ہے اور اس کی کیا سزا ہے اور کون اس کو سزا دے سکتا ہے سیکشن 191 سے لے کے 229 پی پی سی تازیرات پاکستان یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جوٹی شہادت کیا ہے اور جوٹی شہادت کے طریقے کار کیسے جوٹی شہادت کنسیڈر ہوگی تو سب سے پہلے سیکشن 191 کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے giving of false evidence کیا ہے کہ جو بندہ جوٹی شہادت کسی عدالت میں دیتا ہے اس کے بارے میں ہے فرض کریں کہ کسی شخص کو قانونی طور پہ وہ پاباندھ تھا کہ وہ سچ بولتا لیکن اس نے سچ نہیں بولا کسنن سچ کو چھپایا ہے اور چھپا کے کسی کوٹ میں کسی judicial proceeding میں یا کسی عدالت کی direction پہ اگر کوئی investigation ہو رہی ہے تو اس کے دوران جوٹی شہادت دیتا ہے جو facts کے against ہوتی ہے تو قانون اس کے خلاف کیا کرے گا تو سب سے پہلے میں عرص کروں کہ جوٹی شہادت کا مطلب کیا ہے فالس ایویڈنس وہ ہوتی ہے کہ آپ پاباندھ تھے کسی عدالت میں سچ بولنے کے جس فیکٹ کو جس واقعہ کو آپ جانتے تھے آپ نے قصدن کوٹ آف لاو میں جا کے جھوٹ بولا تاکہ اس بندے کو سزا ہو جائے یا یہ شخص سزا سے بچ جائے تو یہ ہوتی ہے فالس ایویڈنس تو اب فالس ایویڈنس میں مثلا یہ زبانی بھی ہو سکتی ہے اور یہ دستویزی شکل میں بھی ہو سکتی ہے مثلا زبانی تو یہ ہے کہ کوئی عدالت آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کسی واقعہ کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں کہ یہ وقوع اس طرح ہوا تھا حالانکہ یہ وقوع اس طرح نہیں ہوا تھا تو آپ پاباندھ تھے چونکہ آپ موقع پہ موجود تھے تو قانون بھی اسلام بھی اخلاقیات بھی کہتی ہے کہ آپ true facts جو ہیں سچے حقائق جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں لیکن آپ نے کسی بندے کو بچانے کے لیے یا کسی شخص کو فیور کرنے کے لیے جب آپ نے سچ کو چھپایا تو this is known as giving false evidence section 191 of PPC defines this spectrum of this situation اب زارش یہ ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو جانتے ہیں لیکن آپ عدالت میں یا proceeding کے مقیام کہتا ہوں کہ I do not know تو یہ جو act ہے یہ جوٹی شہادت کے زمرے میں آتا ہے جس کی مثالیں عام life میں بھی ہو سکتی ہیں مثلا اگر ایک بندے نے سو رپیہ دینا ہے A نے B کا تو C آکے کہتا ہے کہ جی میرے سامنے B نے یہ admit کیا تھا یہ منظور قبول کیا تھا مانا تھا کہ واقعتاً میں نے A کا سو رپیہ دینا ہے تو اب آپ نے حالانکہ ایسی بات نہیں تھی آپ کو اس واقعے کا بالکل پتہ نہیں تھا تو آپ نے A کو فیور کرنے کے لیے یا B کو نقصان پچانے کے لیے آپ نے یہ جوٹی شہادت دی کہ یہ میں نے بات ایسے سنی ہے تو قانون اس کو فالس ایویڈنس کا نام دیتا ہے کہ یہ جوٹی شہادت اس نے بنائی ہے ناظرین مثلا دوسری بات دوسری اس کی سیچوئیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف ایویڈنس دینا یعنی جوٹی بات کو سچ کہنا اگر سچ بات اس کے علم میں تھی تو اس کو جوٹا کہنا یہ فالس ایویڈنس ہے تو چونکہ قرآن میں بھی ہے کہ اگر کسی وقوع کو کسی عمل کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے دو کا کانسپٹ جو ہے دو سچے گواہوں کا کانسپٹ ہے کہ ان سے ثابت ہونا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا اگر دو آدمی موجود نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں تو ان کا قوانٹم اف ایویڈنس جو ہے نا وہ تب پورا ہو جائے گا تو این اسلام اور این قانون بھی وہی ہے کہ اگر ہم کسی فیکٹر کو کسی وقوع کو کسی انسیڈنٹ کو یا کسی واقعہ کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے تو اس میں دو گواہان جو کہ سچے ہوں صدیق جن پہ یعنی جو کسی عدالت سے جھوٹے ڈکلیر نہ ہوئے ہوں ان کی شادت قانون مانتا ہے تو اب اس لیے ہم سب سے پہلے اوتھ لیتے ہیں کہ جی میں اوتھ ان سے گواہ سے لیا جاتا ہے جب کوئی شخص اوتھ لے بھی سچی بات کو چھپائے یا غلط بات کو سچ کہے تو وہ گیونگ فالس ایویڈنس کے زمرے میں آتی ہے تو اب اس کے افینسز ہاں دوسرا ہے افینس اف پرجری یہ پرجری کیا ہوتی ہے یہ جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں اب مثلا کوئی بندہ قانون کے مطابق پاباند تھا کوئی گواہی دینے کا تو وہ گواہی نہیں دیتا یا وہ بندہ اس ڈٹائی سے جھوٹ بولتا ہے عدالت میں اور سیریز آف لائز جو ہیں وہ اس طرح سے بولتا ہے کہ اور وہ تحریری شکل میں بھی لکھ دیتے کہ یہ پرجری کا مرتقب ہوا جا پرجری کا مرتقب ہوتا یعنی جھوٹا عدالت سے جھوٹا ڈیکلیئر ہو جانا تو یہ افینس ہے ہاں اس کو ذرا میں واضح کروں تھوڑی استراحت بتا دوں اس کی فصاحت ذرا بتا دوں کہ پرجری وہ مثلا جھوٹا مطلب ایک مندہ شہادت دے رہا ہے اور وہ سہون غلط فیکٹر بھی اس نے جھوٹ بول دیا دوسری دفعہ بھی بول دیا تیسری دفعہ بھی بول دیا تو کوٹ نے محسوس کیا کہ یہ بات سچ ہے حالانکہ وہ بات جھوٹی تھی اس نے جھوٹی ایویڈنس دی تو اگر دورانے شہادت وہ شخص اپنے آپ کو درست کر لے کہ یہ مجھ سے ایسے ہو گیا ہے تو مجھ سے غلطی ہوئی یہ بات اصل میں ایسے تھی تو وہ جو شہادت اپنی آپ کو درست کر لینا اپنے آپ کو کریکٹ کر لینا true facts جو ہے اس کو rectify کر دینا تو پھر وہ پرجری کا مرتقب نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی شخص continuously مثلا ایک ٹرائل میں بھی جھوٹ بول رہا ہے دوسرے ٹرائل میں پھر وہ آگیا وہ جھوٹی بات کہنے کے لیے آگیا کسی تیسری کیس تھا تو پھر جھوٹا شخص آگیا تو پھر ہم ایز لائیر اس کے سامنے اس کی پرانے کیسز کی ایویڈنس لاتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے پہلے والے کیس میں جوہزار بندرہ میں ہوا تو اس میں بھی جھوٹ بولا یہ دوسرا کیس ہوا اس میں بھی جھوٹ بولا یہ تیسرا کیس تو کوٹ اس نتیجے پہ پہنچ جائے تو وہ پھر اپنی ججمنٹ میں بھی لکھ دیتی ہے کہ یہ شخص پرجری کا مرتقب ہے یہ جھوٹا گواہ ہے تو یاد رکھ یہ کہ اگر جھوٹا گواہ ڈیکلیئر کر دے کوٹ تو اس کے کسی کوٹ آف لا میں اس کے بعد شہادت نہیں ہو سکتا وہ کسی جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اس کو کہا جا سکتا ہے جو عدالت کی طرف سے جھوٹا ڈیکلیئر ہو چکے ہے تو لہذا ناظرین اچھا اس کے بعد ہے سیکشن 192 192 کیا ہے وہ ہے کہ فیبریکیٹنگ فالس ایویڈن جو 191 تھا وہ تھا جھوٹی شہادت دینا گیونگ فالس ایویڈن اب یہ 192 پی پی سی جو ہے وہ ہے کہ کوئی ایویڈنس کو فیبریکیٹ کرنا فیبریکیشن کیا ہے کہ کوئی منگرد بات اس طریقے سے کوٹا فلاہ میں کرنا کہ محسوس ہو کہ یہ اس نے جھوٹی بات گڑی ہے اب فیبریکیٹ کیسے ہم کر سکتے ہیں مثلا کہ اب کوئی اس نے جالی ڈاکومنٹ تیار کر دیا ہے کسی شخص کا بیان جالی ڈاکومنٹ بنا دیا کسی شخص کا بیان جو ٹرو سنس میں اس نے اس بندے کو دیا تھا کسی انکواری میں کسی تفتیش میں تو اس نے اس میں آلٹریشن کر دی اس کو اس نے ٹیمپر کر دیا اس میں اس نے فیبریکیٹ کر دیا تاکہ اپنے مفادات جو ایک جھوٹے شخص کے ہوتے ہیں وہ کسی کو تو وہ فیبریکیٹ بھی کر سکتے ہے تو یاد رکھئے کہ یہ فیبریکیٹ جو بندہ گواہی کی کرتا ہے مثلا ایک شخص نے کسی پرسیڈنگ میں اپنا بیان حلفی افیڈیوٹ دیا تو بی جو ہے موقع کی تلاش میں تھا تو اس نے اے کا جو افیڈیوٹ اس نے دیا تھا اس کو ٹیمپر کر دیا اس کو ٹیمپر کر کے پیش کر دیا یا ریسنٹلی آپ نے دیکھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ پاکستان میں وہ جو ہمارے ایکس چیف جسٹس گلگت بلپستان رانہ شمیم صاحب اس کے کانٹیکسٹ میں تو جو کس کانٹیکسٹ میں اس نے افیڈیوٹ کیا تو جہاں بھی اس کی جو سیچویشن ہے یہ فیبریکیشن ہے تو جو بھی صورتحال ہوتی ہے جب کوئی ایویڈنس فیبریکیٹ کرتا ہے کوئی منگھرد کرتا ہے تاکہ کسی شخص کو سزا ہو جائے تو وہ فیبریکیشن ہے جس کی مثال میں آپ کو آسان لفظوں میں دیتا ہوں مثلا آپ کسی دکان پہ گئے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے تو اب وہ خریدنے کے لیے فرص کریں آپ سونے کی دکان پہ گئے ہیں تو اب بھی جو ہے وہ اس تلاش میں ہے کہ میں نے اس کو پھسانا ہے وہ کسی طریقے سے کچھ چند سونے کی چیز آپ کے بیگ میں ڈال دیتا ہے اور پھر ایشور کرتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے تاکہ اس کو سزا ہو جائے اس کو چوری یہ چور کانوکٹ اس کی کنوکشن ہو جائے تو اس طرح سے وہ جو اس نے فیبریکیٹ کی تو یہ فیبریکیشن جو ہے چونکہ وہ تھفٹ کا مرتقے بن گیا چوری کا مرتقے حالانکہ یہ جوٹی بات تھی تو یہ فیبریکیشن آف آپ نے یا کسی جگہ سے آپ لین دین کر رہے تھے دکان سے ادھار لے رہے تھے تو اب دکان سے ادھار لے کے وہ جو آپ کھاتا ہے اس کو ٹیمپر کر کے اس کو فیبریکیٹ کر کے اس میں نئی بات یا کچھ چیزیں چھوڑ کے تو کسی کوٹا فلاو میں پیش کر دیں کہ یہ اے اور بی کا حساب تھا تو لہٰذا وہ اس نے چونکہ اس شخص کی بدنیتی تھی وہ شخص قانون کے مطابق کہ وہ اپنے الٹیریر موٹیوز کے پیش نظر اس نے یہ ایویڈنس فیبریکیٹ کی ہے تو وہ جو کھاتا وہ کسی کوٹ آف لا میں پیش کرتے ہے تو فیبریکیشن تو اب میرے ناظرین یہ وہ مثالیں ہیں جو ہماری عام زندگی میں کہتے ہیں مثلا ایک اور اس کی مثال میں دیتا ہوں کانون کے طالب سارے جانتے ہیں مثلا کسی نے کوئی لیٹر لکھا ہے بی کو اور فرض کریں تو کسی اس میں تفصیل ہے جائداد کی ایسے کرنے ہے تو سی کہتا ہے وہ بالکل اسی طرح کی کوئی inheritance کا document لکھا تو سی جو ہے ایک تیسرا شخص وہ ایک ہی رائٹنگ میں کوئی ایسا خط پیش کر دیتا ہے کسی عدالت میں کہ جناب یہ وہ خط تھا جو اے نے بی کو لکھا تھا اور اپنی جائداد کی تفصیل بتائی کہ اس کو آپ نے کیسے disbers کرنا ہے اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے میری وراست کیسے کیسے کن کن مددوں پہ یہ خرچ ہوگی تو حالانکہ اس نے نہیں لکھا تو جب آپ نے اس کو imitate کر کے اس کی نقل کر کے اس کی writing میں وہ letter لکھ کے کسی coat of law میں کسی عدالت میں پیش کیا تو fabrication of evidence ہے تو fabrication of evidence یہ بھی ایک جرم ہے تو اجناب یہ section one ninety three of ppc وہ کہتا ہے کہ یہ جو شخص جھوٹی شہادت دیتا ہے یا سیکشن یا جھوٹی شہادت فیبریکیٹ کرتا ہے تو قانون کی نظر میں وہ ملزم ہے بلکہ وہ مجرم بن جاتا ہے اگر وہ ثابت ہو جائے تو وہ کانوکٹ ہے تو اس کی سزا اگر کسی شخص نے جھوٹی شہادت دی ہے اور یہ ثابت ہو جائے عدالت میں کہ واقعی یہ شخص جھوٹا ڈیکلیر ہو گیا اور اس نے جھوٹی شہادت دی تھی تو اس کو سات سال سزا اور جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا جھوٹ جھوٹی شہادت دینے سے اعتراض کریں چونکہ جھوٹی چہاں جھوٹی شہادت پہ ٹرائل کا فیصلہ ہوگا تو وہ قانون میں تو یقیناً اس کو سزا ہوگی لیکن اسلام میں شرح میں اخلاقیات میں وہ اخلاقیات کی گھٹیات رہی ان صورتحال ہوگی یعنی مورالیٹی کا کم لیول جھوٹے شخص کو اس کے رشتہ داروں میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی اس سوسائٹی میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی اس کی تقدس اور احترام نہیں ہو سکتا جو کوئی جھوٹا بندہ ہو اور جھوٹی شہادت دینے پہ اس کو سزا بھی دی جائے یہ ایک الگ ٹاپک ہے بد قسمت ہی کوئی ہچکچانٹ محسوس نہیں آرہی کہ صداقت یہ ہے کہ جھوٹے اشخاص جو جھوٹی شہادتیں دیتے ہیں ہماری عدالتوں میں ان کو سزا نہیں دی جاتی اگر کسی معاشرے میں سزا کا پہلو بڑا ایکٹیو ہو اور پراکر اس کی ایکزیکیوشن ہو تو سوسائٹی کو آپ سیدھے راستے پہ گامزن کر سکتے ہیں یعنی آپ سٹیٹ لائن پہ سوسائٹی کو چلا سکتے ہیں لیکن جس معاشرے میں سزائیں اس طرح ہوں جیسے ہمارے ملک میں ہوتی ہیں تو پھر ٹرائل جو قانون کے مطابق جس کی میں فصاحت بتا رہا ہوں جس کی میں پی پی سی کی کو فصایا جس نے جھوٹی شادت دی جب وہ پینالائز نہیں ہوگا جب اس کو سزا نہیں ہوگی تو معاشرے میں سموتھ نہیں پیدا ہو سکتی اور لوگ خبردار نہیں ہوں گے لوگ ڈریں گے نہیں تو اگر آپ نے معاشرے کو سموتھ کرنا ہے تو سزاؤں کا کانسپٹ اور اس کی ایگزیکیوشن وہ پراپر لانی ہوتی تو ناظرین میں اپنے ٹاپک کی مزید آگے تشریح اس طرح سے کرتا ہوں کہ تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ سیکشن 191 تھا جھوٹی شہادت دینا تو سیکشن 192 پی پی سی یہ ہے کہ جو کوئی شہادت جھوٹی ہوتی ہے اس کو مزید فیبریکیٹ کرتا ہے اس میں خود ساختہ بنا دیتا ہے اس کو ٹینٹیڈ ویڈ کلر کر دیتا ہے ایگزجریٹ کر دیتا ہے وہ تو سچ کو جھوٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے اور جھوٹ کو سچ میں بدلنے کے لیے جو شہادت پیش کی جاتی ہے اور یہ زبانی بھی ہو سکتی ہے اور یہ ڈاکومنٹری بھی ناظرین اگر کوئی جھوٹی شہادت دیتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے دوران ٹرائل تو اس شخص کو سات سال سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے اور اگر کوئی شخص شہادت کو فیبریکیٹ کرتا ہے منگرد شہادت پیش کرتا ہے جو اصل شہادتی اس کو ٹیمپر کر کے پیش کرتا ہے تو اس کی سزا تین سال ہے تو اب تین سال سزا اس کی قانون نے اور اس کے سات جرمان نام ناظرین اس سے اگلا جو سیکشن ہے وہ کیا ہے کہ giving false evidence giving fabricated evidence with intent to procure conviction of capital punishment کہ کسی بندے کو جھوٹی شہادت ایسی شہادت دینا تا کہ کسی بندے کو capital punishment کیا ہے کہ اس میں عمر قید ہے سزا موت ہے تو اگر کسی شخص کی شہادت جھوٹی شہادت پہ کسی بندے کو عمر قید ہو جائے یا سزا موت ہو جائے تو کیا وہ جھوٹا شخص جس نے غلط facts پیش کر کی عدالت میں تو اپنے ulterior motives کے لیے اپنی بد نیتی کی نہیں کسی اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی شہادت دی یا شہادت کو fabricate کیا تو اس بندے کو پچیس سال سزا ہوگی یا سزا موت ہوگی تو کیا اس شخص کو سکارٹ فری کرے گا تو قانون کہتا نہیں وہ جو بندہ جھوٹا آدمی ہے جس نے جھوٹی شہادت دی ہے اس کو کم از کم اس کا امپریزنمنٹ ہے کہ اس کو دس سال سزا اس کی ہے اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہے لیکن اس کے بعد اگر کوئی بالکل ہی شخص بے غنا ہے بالکل ہی وقوع نہیں کیا مثلا ایک مرڈر کا کیس ہے ایک بندہ بچارہ ادھر تھا بھی نہیں اس نے کچھ کیا بھی نہیں اس نے کوئی ایسا ایکس نہیں کیا کوئی اس کا کامن انٹینشن بھی نہیں وہ موقع پر موجود بھی نہیں تھا تو ایسے معصوم آدمی کو اگر سزائے موت ہو جائے یا پچیس سال سزا ہو جائے تو کیا اس جوٹے آدمی نے جس کی جوٹی شہادت پر اس کو سزا ہوئی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے تو قانون کہتا ہے نو تو اس کو بھی فیک ایویڈنس دینے پہ وہ سزائے موت کا بھی مستحق ہو سکتا ہے ناظرین وہ میں ارز کرتا جاؤں کہ تو میں لائیر ہوں تو میں برملا اس کو اس لیے بھی کہتا ہوں تو میرے ساتھ میرے اپوننٹ لائیر ہیں میرے برادرز لائیر ہیں اس کے سامنے ہم عدل کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ ہے جیج صاحبان تو وہ ہم سے زیادہ جو ہیں ذمہ دار ہیں تو ہم یہ آرگن مضبوط ہو سکتا ہے اگر ہم لائیرز اور ججیز اور ہمارے جو الائیڈ فورسز ہیں انصاف دلانے میں تمام جسٹس کرنے کی کوشش کریں وہ سکیننگ کریں وہ جو کہتے ہیں نا کہ چاف اور گرین کو الگ لگ کریں بوسا اور دانے الگ کرنے میں تو وہ تمام الائیڈ اجنسیز اپنا حق ادا کریں اپنی کوشش کریں تاکہ جسٹس نظر آئے تو جب جسٹس نظر نہیں آئے گا تو قانون نے تو آپ کو آؤٹلائن دے دی لیکن ایگزیکیوٹنگ فورسز جو ہیں وہ لائز وی پیپل کہ ہم ایگزیکیوٹنگ فورسز کے بھی ہم نمائندے ہیں ناظرین آج یہ ہمارا ٹوپک چونکہ عوام الناس کے لیے ہے تو دیکھتے رہیے جورسپرڈنشیا